بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لکمان کی بیٹے کو بیس نصیحتیں اے میرے بیٹے وقت سے پہلے قسمت سے زیادہ کسی کو نہیں ملا اب یہ تمہاری مرضی ہے اپنے وقت کو سونا بنا لو یا سونے میں گزار انسان کی منزل جتنی بھی انچی ہو راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے آتے ہیں زندگی مسلسل جدوجہد کا نام ہے اللہ جدوجہد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے کیونکہ اللہ ہر بندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھنسلے میں نہیں ڈالتا اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو لوگوں کو برداشت کرنا سیکھو اللہ جب کسی بندے کی مراد پوری کرنے پر آئے تو نہ ہونے سے ہونے کو پیدا کر دیتا ہے اگر تم زندگی میں بے سکون ہو تو عبادت کا وقت بڑھا دو اللہ سے باتیں کرو ہر چیز حدوری ہے مگر اللہ کی ذات نہیں اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو لوگوں کی باتوں کو دل سے نکال دی ورنہ یہ تمہارے دماغ کو بنجر بنا دے گی لوگ بیعث میں رشتے توڑ دیتے ہیں لیکن بیعث کو نہیں چھوڑتے انسان کی مرضی اور اللہ کی مرضی کے فرق کا نام غم ہے جتنا فرق کم ہوگا اتنے ہی غم ہوں گے جب اللہ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے جس انسان کو سال بھر کوئی تکلیف نہ پہنچے وہ اس بات کو جان لے میرا رب مجھ سے ناراض ہے مصیبت کو دیکھ کر کبھی آنسو نہ بہانا کیونکہ تم خوش نصیب ہو اللہ نے تمہیں ازمائش کے لیے چنا ہے زندگی میں تمام مشکلیں حل ہو جاتی ہیں راستے بھی نکل آتے ہیں بس انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے جب آپ اللہ کی خاطر اپنے آپ کو برائی سے دور رکھتے ہو تو پھر اللہ تمہیں دوسروں کے ہاتھوں رسوہ نہیں کرتا بیٹا کل کی فکر مت کرنا کیونکہ جس اللہ نے تمہیں آج سنبھار رکھا ہے وہ کل بھی بندوبست کر دے گا میرے بیٹے اللہ سے جب بھی مانگو تو اپنی اوقات کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کی شان کی مطابق مانگو عورت کا پتہ دو موقع پر چلتا ہے ایک خوشی کے موقع پر ایک غمی کے موقع پر خوشی اور غمی دونوں موقع پر وہ آپے سے باہر ہو جاتی ہیں دنیا کا سب سے عذیتناک لمحہ وہ ہوتا ہے جب زندگی میں ہر چیز میسر ہو مگر ذہنی سکون میسر نہ ہو باقردار انسان کی باتیں زیادہ پور اثر ہوتی ہیں کیونکہ اس کے پاس خوبصورت الفاظ کے ساتھ ایک اچھا کردار بھی ہوتا ہے زندگی کے ہر لمحہ میں اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں موت کے بعد اس کا عجر دے گا